آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا نام لیا جاتا ہے اور وہ میرا نام سنتے ہی مجھ پر درود و سلام پڑھ دے تو درود و سلام جو ہی اس کے موں سے نکلتا ہے تو فرشتے بے ساختہ اس کے لیے بخشش و مقورت کی دعا کرتے ہیں جب فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھے معاف کر دے تو فرشتوں کی بات سن کر ادھر اللہ جواب دیتا ہے آمین اللہ کہتا ہے ایسے ہی ہو جائے اس حدیث کو معلوم ہے روایت کس نے کیا امام حسین کی صاحبزادی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آقا نے فرمایا مجھ پر درود پڑھنا گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے کہ اس طرح پانی بھی آگ کو ختم نہیں کر سکتا اور مجھ پر سلام پڑھتے رہنا غلاموں اور گردنوں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے اور مجھ سے عشق اور محبت کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے مجھ سے عشق کرنا اس میں ایمان کی حفاظت ہے اس میں خاتمہ میری ایمان کی زمانت ہے درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس میں بندہ اپنا نام و نشان مٹا دیتا ہے ایسی تربیت ہے تو کہتا کیا اے اللہ تو ہمارے آقا پہ درود بیج یہ درخواست کی نا وہ جواب دیتا ہے میرے بندے تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا میں تب سے بھیجتا ہوں تو جب بھی درخواست کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے میں بھیجتا ہوں آپ کی درخواست قبول ہوتی ہے اب وہ ذات دیکھتی ہے اور آقا علیہ السلام کی ذات بھی دیکھتی ہے کہ یہ میرے بندے نے باقی تو ساری زندگی اور ہر روز صبح و شام ہر نماز کے اندر بھی اور باہر سب دعائیں کی اپنے لیے یہ ایک دعا میرے امتی نے ایسی کی جس میں اس کے اپنے لیے کوئی مانگا ہی نہیں اس نے میرے بلندی درجات کی میرے اوپر درود بیجنے کی درخواست کی تو وہ بھی راضی آقا بھی راضی اس لیے میرا دل کہتا ہے کہ اس التزام کو کرنے والے اور دائے من اس میں شریک ہونے والے اس نسبت سے اور اس کو جاری رکھنے والے جنت میں اللہ پاک کی بارگاہ کی مجلس دیدار میں ضرور شریک ہوں گے انشاءاللہ اور اگر اللہ پاک کو قبول ہوا آپ تو اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں جائیں گے ہی جائیں گے اگر آپ کی شفاعت یا مجھے بھی اللہ نے اگر بخش دیا آپ کے صدقے آپ کی تو فیل دوزخ کے عذاب سے بچا لیا اگر بخش کا فیصلہ ہو گیا اور گس کے میں بھی کہیں آپ کے ساتھ چلا گیا تو انشاءاللہ آپ یاد رکھ لیں ملاقات ہوگی مجلسے دیدار میں ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ آپ کہیں گے وہ بات ہمیں اس شام کی حضور یاد ہے یہ کہیں گے انشاءاللہ ہوگی یہ بات ہوگی ہماری انشاءاللہ یہ بات ہوگی آقا علیہ السلام کا یہ وعدہ ہے شیخ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سالے شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اس سے پوچھا بتائیے آپ کا حال کیا ہوا مرنے کے بعد انہوں نے کہا باقی تمام آمال سے میرے گناہ بڑھ گئے جب درود شمار کیے تو وہ سو درود گناہوں سے بڑھ گئے اللہ پاک نے حکم دیا فرشتو بس اس کا حساب ختم کر دو اس کے درود بڑھ گئے ہیں سیدھا جنت میں لے جاؤ آگے حساب نہیں کرنے دیا کہ کچھ اور نہ نکل آئے امام قسطلانی نے روایت کیا قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گے مومن پریشان کھڑا ہوگا اچانک آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے میزان پر اور چپکے سے اپنی جیب مبارک سے ایک پرچہ بند کاغذ نکال کر اس کے پرڑے میں رکھ دیں گے پھر نیکیوں کا پرڑا وزنی ہو جائے آقا علیہ السلام جاتے جاتے کہیں گے تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ وہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے میں اس کا حساب لکھتا رہا آج وقت تھا آکے پورا بدلہ دیے جا رہا درود پاک تو آقا علیہ السلام پر خود اللہ پاک کی ذات پڑتی ہے اللہ تعالیٰ پڑتا ہے پھر حضور اللہ علیہ السلام کی ساری امت پڑتی ہے تو درود پاک تو کسی ایک کی وراست نہیں ہے ساری امت پڑتی ہے اور صحابہ کرام سے لے اوپر ملائکہ پڑتے ہیں جب قرآن مجید میں تصریح آ گئی کہ سب ملائکہ پڑتے ہیں تو کیا خبر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے رحمتوں کے تاج